بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ناظرین کیسے ہیں آپ امید ہے سب خیریہ سے ہوں گے تو میں آپ کا ہوسٹ محمد بدسر سلطانی اور آپ دیکھ رہے ہیں یوٹیوب چینل کاروباری سچ جی تو ناظرین آج کی ویڈیو میں ہم آپ لوگوں کو بتائیں گے کہ پلستر کروانے کا صحیح طریقہ کار کیا ہے آپ لوگ دیکھ رہے ہوں گے کہ میں ایک نئے گھر میں کھڑا ہوں یعنی کہ گھر تمہین ہو رہا ہے اور پلستر کا کام جاری ہے تو بیٹھے بیٹھے میرے ذہن پہ آیا کہ آپ لوگوں کی رہنمائی کے لیے ایک ویڈیو بنا دوں کہ پلستر کروانے کا صحیح طریقہ کار کیا ہوتا ہے تو یہی چھوٹی چھوٹی باتیں ہیں جو ہمیں آگے جا کر نقصان بن چاہتی ہیں اگر آپ شروع میں یعنی کہ پلستر کے ٹائم اگر سمجھداری برتلیں تو آپ کا کافی اگر تک فائدہ ہو جاتا ہے تو اگر آپ لوگوں کا پلستر صحیح نہیں ہوگا یعنی کہ خراب پلستر ہوگا تو آپ کا پینڈ کا خرچہ بہت زیادہ ہو جائے گا اگر آپ لوگوں کا پلستر صحیح ہوگا تو آپ لوگوں کا پینڈ کا خرچہ بہت کم ہوگا تو یہ میں ایک شوٹ سی ویڈیو بنا رہا ہوں آپ لوگوں کی رہنمائی کے لیے کہ پلستر کس طرح کروانا چاہیے اور کس طرح نہیں کروانا چاہیے کس سے ہمیں فائدہ ہوگا اور کس سے ہمیں نقصان ہوگا تو اکثر آپ لوگوں نے دیکھا ہوگا کہ مستری حضرات پلستر کرنے کے بعد پلستر کے اوپر اس کو ملائم کرنے کے لیے اس کو صاف کرنے کے لیے فوم استعمال کرتے ہیں تو فوم استعمال کرنے سے پلستر صاف نہیں ہوتا مقاعدہ اس کے ریشے جو ہیں وہ باہر آ جاتے ہیں فوم سے پلستر ملائم نہیں ہوتا بلکہ اوپر آتا ہے تو بعد میں جب آپ لوگ اپنے گھر کو پینڈ کرواتے ہیں تو پینڈ کا خرچہ کافی عد تک بڑھ جاتا ہے تو خرچہ آپ لوگوں کا کس طرح بڑھ جاتا ہے تو ناظرین یعنی کہ پلستر شدہ دیوار جیس پر فوم لگا ہو اس کو پینڈ کرواتے وقت یعنی کہ فیلنگ کے تین سے چار گورڈ لگانے پڑتے ہیں تب جا کر ہماری جو دیوار ہے وہ اچھی طرح ملائم ہوتی ہے اس کے بعد جو ہمارا ریگ مار ہے وہ بھی کافی عد تک استعمال ہوتا ہے تو میری ویڈیو بنانے کا مقصد یہی ہے کہ آپ لوگ پلستر اس طریقے سے کروائیں کہ آپ کا جو پلستر ہے وہ پہلے سے ملائم ہو تو اگر آپ یعنی کہ پلستر کے اوپر یہ لوہے والا جو گرمالا میرے آدھ میں دیکھ رہے ہیں تو یہ عام مستری نہیں لگا سکتا تو کاریگاری یہ جو کاریگار مستری ہوگا وہ آپ لوگوں کو لوہے کا گرمالا پلستر کے اوپر لگا کے دے گا یعنی کہ عام کاریگاری اس کو یعنی کہ لگانے کے لیے ججکتیں ہیں کیونکہ یہ تھوڑا سا مشکل ہوتا ہے تو آپ نے جس کاریگار سے بھی پلستر کروانا ہے اس کو بتانا ہے کہ ہم نے پلستر کے اوپر فوم نہیں لگوانا ہم نے لوہے کا گرمالا استعمال کروانا ہے لوہے کا گرمالا استعمال کرنے سے ہمارے جو پلستر کے مسام ہیں وہ کافی عطق بند ہو جاتے ہیں تو جب ہم پینڈ کرواتے ہیں یعنی کہ پینڈ کروانے دوار کو ملائم کرنے کے لیے ہمیں فیننگ کا یعنی کہ ایک یا دو گھوڑ لگانے پڑے گے تو ہماری دوار اچھی طرح ملائم ہو جائے گی جس سے ہمارا پینڈ کا خرچہ کم ہوگا تو ناظرین اگر آپ لوگ اپنے گھر کے اندر پلستر کروانا ہے تو آپ لوہے کا گرمالا استعمال کروانا چاہتے ہیں تو اس کا استعمال کا طریقہ کار کیا ہے آپ لوگ پلستر مکمل ہو چکا ہے تو مکمل ہونے کے بعد جب دوار اچھی طرح یعنی مکمل کر لی اس نے پلستر اب باریاتی فوم مار دے گی تو آپ نے فوم اس کو استعمال نہیں کرنے دینا آپ نے کہنا کہ ہم نے لوہے کا گرمالا استعمال کرنا ہے تو لوہے کا گرمالا استعمال جب مستری کرے گا تو اس کے مسام جو ہے وہ کافی آتک بند ہو جائے لیکن یہاں پر آپ کو ایک اہم بات میں بتاتا ہے جو کہ اکثر حضرات جو ہے جب اپنا گھر تمیر کرتے ہیں تو اندر سے وہ پلستر کروا لیتے ہیں لیکن جو بہر کا ایریا یعنی وہ اپن دیوارے ہوتی ہیں وہ وہاں پر اپن چھوڑ دیتے ہیں اس پر نہ پلستر کرواتے ہیں تو جب ہم پلستر کروانے کے بعد اپنے گھر کے اندر پیٹ کرتے ہیں تو جب ہم پیٹ کرنے کے بعد یعنی کہ جب بارش وغیرہ آتی ہے تو باہر کی جو دیوارے ہوتی ہیں جو اپن ہوتی ہیں وہ نمی یعنی کہ بارش کی وجہ سے اندر نمی آ جاتی ہے اور پیٹ پھٹنا شروع ہو جاتا ہے جو ہماری جو رقم ہے جو لگائی ہم نے پیٹ کے اوپر وہ ساری ضائع ہو جاتی ہے تو یہاں پر آپ لوگوں کو ایک مشورہ ہے کہ جب بھی آپ اپنے گھر کے پلستر کروائیں تو باہر سے آپ یہاں تو یعنی کہ پلستر کروالے یعنی کہ ٹیپ کروالے اور اس کے اوپر یعنی کہ کوئی لوکل سی یعنی کہ کمپنی کی بیدر شریف لگوالے تاکہ باہر سے پانی یا نمی اندر نہ آئے جو آپ لوگوں نے اپنے گھر کے اوپر پینٹ کا خرچہ کیا ہوا ہے وہ آپ کا ضائع نہ ہو تو جی ناظرین یہ تھا آج کا ہمارا ٹوپلستر کے بارے میں تو یقیناً یہ ویڈیو آپ لوگوں کو انشاءاللہ فائدہ دے گی اگر آپ لوگ اس پر عمل کرتے ہیں تو ملتے ہیں آپ سے ناظرین ایک نئی انفرمیشن ویڈیو کے ساتھ تب تک اللہ حافظ